آج کل وبائی امراض جو ہے نا بہت زیادہ پھوٹ پڑی ہیں خامن بادوں میں اکثر اوقات پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جس میں حیزہ سریف ریزت ہے پھوٹ پائزن کی بات کر رہا ہوں پلٹیاں پوٹیاں موشن اس طرح کے معاملات بچوں میں بھی دیکھنے آتی بچوں میں بھی ہم نے دیکھے ہیں بڑوں میں بھی دیکھے ہیں اور سپیشلی جہاں سلاب آیا ہوا ہے وہاں معاملے کافی خراب ہیں پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں ایک چھوٹا سا سلاد ہے اکیلا پیاز کا سلاد یہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں ہزاروں مریضوں پر ازمودہ ہے اور میرا یہ معمول ہے الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں ایک عدد پیاز لے لیجیے چھوٹا لیں بڑا لیں اس کو کسی بھی کپڑے میں باندھ کے نہ ماندھ اس کو تھوڑا سا پریس کر دیں پوٹ دیں تھوڑا سا پانی نہیں لگانا ہے اس کو بلکل چھیل کے جناب اس کے اسی طرح قطلوں پر تھوڑا سا نمک آدھ ہے لیمو یا حسب زائقہ لیمو اس کو نچوڑی ہے ساتھ کوئی سا بھی اچار رکھ لیجیے جن کے مید خراب ہے جن کو فوڈ پوائزن ہے جن کو پیٹ کی بیماریاں ہیں کوئی بھی پرابلم ہے اچار آنکھیں بند کر کے استعمال کریے برل کوشش ہونی چاہیے اچھی کمپنی کا یا گھر کا اچار ہونا چاہیے پیاز اور اچار یہ دونوں چیزیں اس موسم میں استعمال کریے جن کو بھوک نہیں لگتی وہ استعمال کریں جن کو قبض رہتی ہے وہ استعمال کریں جن کو فوڈ پوائزن رہتا ہے وہ استعمال کریں جن کو کوٹیاں الٹیاں آتی ہیں وہ استعمال کریں جن کو گیس بن جاتی ہے وہ استعمال کریں شام کو نہیں صبح ہو یا دپیر کو آپ بلا جھچک ناچار استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں استعمال کریں گے جن کو جوائنٹس کے مسئلے ہیں جن کے ترفس کے مسئلے ہیں جن کو سانس کی پرابلم ہے وہ قطن یا جن کو چسٹ کے بلگم کے پرابلم ہے جن کو چار سے الرجی ہے یا تیل سے الرجی ہے جن آپ اپنے سوچ سمجھ کے استعمال کریں